اور آج کی جو سنوائی کا کام تھا وہ مکمل ہوا ہے اور ابھی نو جون کو اگلی سنوائی ہوگی اور اگلے ایک ہفتے میں دونوں پکش اپنی اپنی بات عدالت کے سامنے رکھ دیں گے اور جو کچھ کہنا ہے دونوں پکشوں کو اور اس کے بعد نو جون کو ایک بار پھر سے اگلی سنوائی اس معاملے کی ہوگی یعنی نو جون کے بعد ہی اب کوئی فیصلہ اس معاملے میں کم سے کم آئے گا کتب منار کیمپس میں پوجہ کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی اس سوال کا جواب اب نو جون کے بعد ہی مل پائے گا آج کی جو عدالتی کاروائی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے وہ پوری ہو چکی ہے دونوں پکشوں کی دلیلوں کو سننے کے بعد جو آج کا observation ہے عدالت میں وہ لکھا جا رہا ہے اور اگلی تاریخ دی گئی ہے نو جون کی اور اس سے پہلے دونوں پکشوں کو جو اپنی بات رکھنی ہے دو ہفتے میں اپنی جو بھی باقی باتیں ہیں وہ بھی رکھنے کا وقت عدالت دے گی جتن نو جون اگلی تاریخ ملی ہے مطلب یہ کی ابھی اور انتظار کرنا ہوگا اس فیصلے میں آخری فیصلہ آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے لیے جو بالکل آرڈر ریزرور کر دیا گیا ہے اور نو جون اگلی تاریخ دے دی گئی ہے لیکن اس دوران دونوں ہی پکشوں کو ریٹن سبمیشن فائل کرنا پڑے گا انہوں نے جو دلیلیں کوٹ میں دی ہیں وہ ریٹن طریقے سے دونوں ہی پکش رکھیں گے چاہے وہ ہندو پکشوں اور ایس آئی کی طرف سے بھی یہ بولا گیا ہے دونوں ہی جو پکش ہے اب لکھت طور پر کوٹ میں اپنا جو سبمیشن فائل کریں گے اور نو جون کو ایک بار پھر سے جو سنوائی ہے وہ آگے شروع کی جائے گی آج جو سنوائی ہے وہ لگ بر پوری ہو گئی ہے اور نو جون تک کے لیے آگے اس سنوائی کو ٹال دیا گیا ہے لیکن ریٹن سبمیشن میں اور کیا کیا چیزیں جوڑی جا سکتے ہیں گونکا روڑا ساکیت کوٹ سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں جو اس پوری کاروائی کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی جو عدالت میں چل رہی تھی گونکا آپ بتائی کہ عدالت میں کیا کیا ہوا کس طریقے سے دونوں پکشوں نے اپنی اپنی بات رکھی ہے اور کیا ابھی نو تاریخ کو پھر سے دلیلیں رکھی جائیں گی یا جو ریٹن سبمیشن ہے اس کے بعد صرف نو تاریخ کو فیصلہ آنا ہے دیکھیں سبمیشن جو سنوائی ہے وہ پوری ہو چکی ہے ریٹن سبمیشن صرف فائل کرنے کے لئے کا حالانکہ اسی کے طرف سے ریٹن سبمیشن پہلے ہی فائل کی جا چکی ہے اب صرف یہ دوسرا پکش ہے یعنی کہ ہریشنکہ جائن ان کو اب اپنی ریٹن سبمیشن کوٹ پہ دینی ہے حالانکہ ان کے دلیلیں پوری کورٹ پہ رکھ لیے لیکن ایک بریف سبمیشن جو کی ریٹن سبمیشن کوٹ میں جائے گی تاکہ کوٹ دونوں پکشوں کی باتوں کو پڑھ کر پھوری کرا آنیلائز کر کے اس پورے ماندے پر آدھش جاری کر سکے اور آرڈر ریزروڈ کر لیا گیا ہے نو جون کو آرڈر آئے گا نو جون کو یہ پتا چلے گا کہ جو لکھت جو پوجا کا ادھکار مانگا گیا ہے ہریشنکہ جائن کے دوارے یعنی کہ ہندو پکش کے دوارہ ستمینار میں پوجا کرنے کا اس چیز کو لے کر کیا پوجات ادھکار ان کو دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ پہلے ماملہ لوئر کوٹ میں گیا تھا لوئر کوٹ میں اس ماملے کو ڈسمس کر دیا گیا تھا اس ماملے پر سنوائی نہیں کی تھی لیکن اس بار اب ساکیٹ کوٹ میں آئے ہیں ہریشنکہ جائن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کا رائٹ و ورشپ ہے وہ ان کو دیا جائے وہاں پر جو کتب منار میں جو بندر تھا اس کو ریسٹور کیا جائے کیونکہ وہ ایک مانومنٹ ہے حالانکہ اس مانومنٹ میں جو مسجد بنائی گئی تھی اس مسجد کو مندروں کو توڑ کر بنایا گیا تھا ستائیس مندروں کو توڑا گیا تھا اور وہاں پر کوئی مسجد میں نماز صدا نہیں ہوتی ہے ایسے میں مندر جو وہاں پر ہے اس کو ریسٹور کیا جائے اور وہاں پر ہندووں کو پوجا کرنے کی اجازت دی جائے اور اسی پوجا کی اجازت پر اب نو جن کو آدیش آئے گا نو جن کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں پر ہندو پکش کو پوجا کرنے کا ادھکار دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے جو ریسٹوریشن کی مانگ کی جا رہی ہے جو مورتیاں وہاں پر ملی ہیں جس میں دو گنیش کی مورتیاں ہیں اس کے علاوہ باقی مورتیوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ ہنوان جی کی مورتی ہے اس کے علاوہ بھگوان شیف کی مورتی وہاں پر ہے بھگوان وشنو کی مورتی وہاں پر ہے ان چیزوں کو بھی ریسٹور وہاں پر کیا جائے تاکہ وہاں پر مندر جو مندر ہے وہاں پر وہاں پر ہندو کو پوجا کا دکار دیا جائے اچھا گونکہ ایس آئی کی طرف سے کیا بڑی باتیں کہیں گئی عدالت میں چونکہ آپ وہاں موجود تھی ایس آئی نے کیا بڑی باتیں آج رکھی عدالت کے سامنے دیکھیں ایس آئی کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ وہ جگہ ایک نون نیونگ مانومنٹ ہے وہاں پر پوجا کا دکار نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ 1958 کا جو ایکٹ ہے جو ایکٹ ہے اس کے مطابق جو بھی مانومنٹ اس وقت جس تھتی میں تھا اسے تھتی میں پریزرگ کیا گیا تھا اور اس کے اتر اسے کسی بھی طریقے سے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے 1958 کا ایکٹ تھا اس سے پہلے وہ 1914 کا ایکٹ تھا پہلے اس سے پہلے 1904 کا ایکٹ تھا یعنی کہ سب جس طریقے جس حالت میں جس ریلیجیس کریکٹر میں پریزرگ کیا گیا تھا کہ کسی بھی مانومنٹ کو اسی طریقے سے وہ رہے گا منار ساتھ سال پڑ پرuje کہا کہ کتوب منار میں پو جا نہی کی جا سکتی ہے وہ ایک نان لция موننومنٹ ہے اور وہاں پر پہلے بھی جب اسے پریزرگ کیا گیا تھا 1914 میں تب جس طریقے کہ وہ ستی میں تھا یعنی کہ اس وقت وہاں پر پوجا نہیں ہوتی وہاں پر نماز ادا نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پر پوجا ہوتی تھی اس لئے ان کا کہنا ہے کہ نہ وہاں پر پوجا کی جا سکتی ہے نہ وہاں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے کسی بھی طریقے کوئی ریلیجنس اکٹیویٹی وہاں پر نہیں ہو سکتی ہے اور بقاعدہ ایک پندرہ پنوں کا ایک اپیڈیویٹ بھی کورٹ میں فائل کیا گیا ہے اسائی کے دوارہ اس سابطور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کی جو ستی انیس سو اٹھاون تک تھی انیس سو چودہ میں تھی ویسی ستی ہی مینٹین کی جائے گی اس کے اتر اسے چینج نہیں کیا جا کرتا ہے کیونکہ ایک لیونگ مانومنٹ ہے بہاں پر کسی بھی طریقے کی کوئی ریلیجنس اکٹیویٹی نہ تو نماز ادا کی جا سکتی ہے نہ ہی پوزا کیا جا سکتی ہے اور یہی بار بار ان کی طرف سے پکش کوٹ میں بھی رکھا گیا ہالانکہ ہری شنکر جین بار بار یہ کوٹ پر مانگ کر رہے تھے کہ جو رائٹ آف ورشپ ہے وہ ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور اسی کو ان کا کہنا ہے کہ اس کے تہت ہی انہیں پوزا کرنے کا ذکار دیا جائے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر